السلام علیکم میں ہوں ساجد فائزی آپ دیکھ رہے ہیں پوفیکٹ اسلام چائنل آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تین چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے ذریعے سے آپ تین چیزوں سے بچ سکتے ہیں ایسے تو ان چیزوں کے ذریعے سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں بہت ساری ضروریات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کی جاتی ہے لیکن خاص طور پر اس ویڈیو میں آپ کو صرف تین چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا نمبر ایک وقت سے پہلے سر کے بال سفید ہونے سے کیسے روکا جائے وقت سے پہلے سر کے بالوں کو سفید ہونے سے ان چیزوں کے ذریعے سے آپ روک سکتے ہیں نمبر دو دماغی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ بھی دماغی کمزوری محسوس کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو یاد نہیں رہ پاتی یا پھر آپ دماغی کام نہیں کر پاتے ہیں یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے دماغی کمزوری کو مکمل طور پر دور کر سکتے ہیں نمبر تین جن لوگوں کو دائمی نزلہ رہتا ہے سردی زکام وغیرہ ہمیشہ لگا رہتا ہے تو ان چیزوں کے مکمل خاتمے کے لیے ان چیزوں کا استعمال جانیں گے تاکہ آپ ان تین چیزوں سے بچ سکے آپ کے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ ابھی میری کوئی خاص تو عمر نہیں ہوئی ہے لیکن میرے سر کے بال بہت ہی جلد سفید ہو رہے ہیں داری کے بال بہت ہی جلد سفید ہو رہے ہیں چاہے مرد ہو یا پھر خواتین ہو یہ احساس سب کے دل میں آتا ہی ہوگا اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میرے سے زیادہ عمر کے لوگ ان کے سر کے ایک بھی بال ابھی سفید نہیں ہوئے لیکن میرے سر کے بال بہت ہی جلد سفید ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے سے آپ سر کے بال سفید ہونے سے مکمل طور پر روک سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ رات کو سونے کے وقت سات عدد بادام سات عدد کشمش سات دانے بادام کے سات دانے کشمش کے رات کو بھیگو دیجئے کسی بھی پیالہ وغیرہ میں بھیگونے کے بعد آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیجئے صبح کو اٹھ کر آپ بادام کے چھل کے چھیل کر بادام کے جو اوپر کا کور ہے اس کو نکال کے بادام اور کشمش دونوں ملا کر کھا جائیے دو سے تین مہنہ کے استعمال سے انشاءاللہ الرحمن مکمل طور پر آپ کو ان تین چیزوں سے نجات مل جائے گی آپ کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے جلدی سفید نہیں ہوں گے اگر دماغی کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اگر دائمی نزلہ ہے زکام ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی خاص طور پر اپنے بچوں کو ضرور استعمال کروائے یہ چیزیں اس سے ان کے دماغ بہت ہی تیز ہوں گے بہت ہی قوت حافظہ مضبوط ہوگی وہ جو پڑھائی کریں گے تو پھر ان کو پڑھنے میں آسانی ہوگی کوئی بھی چیز کیش کرنے میں یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ ان قدرتی چیزوں کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ الرحمن بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اس طریقے کے اور وظائف کے تعلق سے اگر آپ آگے بھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا قوی سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن دماغی کمزوری دور ہوگی موسیقی